بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج صبح ہی وی لاغ میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری کا پلان بن گیا ہے اور عمران خان صاحب گرفتار بھی ہو گئے ہیں اور میں نے اس ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اس دفعہ شاید صرف پولیس نہیں ہوگی بلکہ دیگر ادارے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں بلکہ پرٹیکلرلی میرا خیال تھا کہ شاید رینجرز بھی ساتھ ہوں میرا تو خیال تھا کہ وہ سپورٹیو رول میں ہوں گے کہ پولیس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں لیکن رینجرز کے ہاتھ ہوں گرفتاری ہو گئی ہے تو عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے ہیں اور جس طرح وہ کہتے تھا کہ میں نے خوف کے بت توڑ دیئے ہیں تو اصل میں ایک بت ٹوٹا ہے وہ بت یہ تھا کہ عمران خان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا عمران خان انٹاچبل ہے عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور عمران خان کو پکڑ دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور عمران خان کے اتنے زیادہ سورسز ہیں اور ریسورسز ہیں کہ وہ اس کو ہر بات کی پہلے سے خبر مل جاتی ہے اور یہ ہوا بھی کہ وہ جب اسلامباد جا رہے تھے لازٹ ٹائم تو راستے میں ٹرافک بلوگ تھی لیکن انہیں خبر ملی کہ یہاں پر وہ گرفتار ہو سکتے ہیں تو انہوں نے لین چینج کر لی دوسری لین سے گزر گئے اور اس طرح کی چیزیں چلتی رہی گھر پہ چھاپا ہونا تھا تب پولیس نے بتا دیا اندر سے لوگ تھے یہ ساری چیزیں چلتی رہی اور پھر فائنلی وہ کہتے ہیں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی تو وہ کالے بکرے اور جی آئی � آپ کو پتہ نا جی آئی ٹ کی ٹیم گئی تو کالے بکروں کا حصار بنا دیا گیا کہ کالے بکرے ان کے گرد بلکہ وہ کالا بکرہ ساتھ ساتھ رکھا مطلب ایک بکرے کو بچانے کے لیے بلکہ بکرے کی ماں کو بچانے کے لیے وہ ایک کالا بکرہ ساتھ ساتھ رکھا اس ٹیم کے ساتھ جتنی دیر میں وہ وہاں پر رہے اور خیر ان کا خیال تھا کہ یہ بکروں سے اور وہ کالی بالٹی سے اور ان چیزوں سے میں بچ جاؤں گا ویلچیر پر بیٹھ کر جانے سے وہ ب امران خان صاحب اچھا وہ گئے ہیں آج صبح اسلامباد گئے ہیں اور ان کی پیشی تھی انہوں نے دو کیسز میں اپنی زمانت کے لیے جانا تھا ایک محسن رانجہ صاحب والا کیس تھا اور دوسرا تھا وہ آرمی آفیسر کے خلاف بیانات والا کیس تھا ان دونوں کے لیے وہ وہاں گئے ہیں تو ڈائری برانچ میں انہوں نے جانا پڑا ویلچیر پر ایس یوزل وہ تھے اور ڈائری برانچ میں جا کے انہوں نے اپنا بائیومیٹرکس کرانا ہوتا ہے تمام ملزمان کے ساتھ ہوتا کی نیب نے وارنٹ ایشو کیے تھے فرسٹ میں کے وارنٹ تھے امران خان صاحب لا علم تھے یا کم از کم انہیں بالکل خیال نہیں تھا کہ اس کیس میں بھی وہ گرفتار ہو سکتے ہیں اور اس کیس میں گرفتار ہو گئے وارنٹ کے اوپر دستکت بھی ہیں خیر وہ بہر وہاں پہ چونکہ ان کے وقلہ نے ایز یوزل ایز ایکسپیکٹڈ وہاں انہوں نے کوشش کی ہے ان کو ریزسٹ کرنے کی تھوڑ پوڑ ہوئی ہے اور کچھ وکیل بھی زخمی ہوئے ہیں جی بی گلگت بلتستان پولیس کے اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں یہ ساری ہنگامہ آ رہی کہ باوجود انہیں وہاں سے اٹھا لیا گیا اور ایک ملزم گرفتار بات تو اصل میں اتنی ہے کہ ایک ملزم گرفتار ہو گیا وہ نیب کے ملزم تھے اچھا نیب کے لیے بار بار سیاسی جماعتوں نے بھی سب لوگوں نے شعور مچا ہے کہ نیب ایک ایسا ادارہ ہے جس کو ختم کر کے اور اس کے رولز تبدیل کر کے کوئی بہتر سسٹم بنانا چاہیے اچھا اس پر تھوڑا بہت کام بھی ہوا لیکن اس کو ختم کوئی بھی نہیں کرنے کو تیار ہوئے عمران خان صاحب کے ساڑھے تین سالہ دور جو ہے اس میں وہ نیب کو استعمال کرتے رہے چیرمین نیب کو ہی بلیک میل کر کے ان کی ویڈیوز جو تھی وہ انہوں نے اپنے پاس رکھی آوڈیوز اور ویڈیو وہ تیبہ گل کا جو مسئلہ تھا سر سے پاؤں تک چومتے تھے چیرمین نیب تو وہ ویڈیوز کی اس پر بنا پر وہ ان کو بلیک میل کرتے تھے اور ان کے صرف یہ لوگوں کو اٹھا رہے ہوتے تھے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے جیل میں ڈ ہاں کے اندر ڈال دیا اچھا تو اب وہ بھگتنا تو تھا وہ کیسز موجود تھے تو نیب کا جو آرڈیننس ہے نائنٹی نائن کا انیس سو نینانوے کا اس کا نائن اے کی شک کے تحت ان کے وارنٹ ایشو ہے اور اس میں مزید بھی انہوں نے تھرڈی فور اے بھی لگائی ہے ایٹین ای اور ٹونڈی فور اے یہ سارے لگائی ہیں القادر ٹرسٹ کا کیس ہے جس میں نیب نے ان کے وارنٹ ایشو کیے یکم مہی کے وارنٹ تھے چیرمین نیب کے دسکت کے ساتھ تھے جب وہ گرفتار ہی ہوگی تو پھر عدالت نے فوری نوٹس لے لیا اچھا ابھی بھی ایک کمال ہے ویسے روزانہ اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے عدالت نے فوری نوٹس لیا اور کہا کہ جی پندرہ منٹ میں صرف پندرہ منٹ میں آئی جی اور ایڈیشنل جو ہے اٹورنی جنرل وہ پیش ہو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ سر پندرہ منٹ کے بجائے آدھے گھنٹے کا ٹائم دے دیں تو اسلامباد آئی کورٹ کے چیف جسد صاحب نے کہا نہیں صرف پندرہ منٹ میں آئیں اور بتائیں کہ انہیں کس کیس میں گرفتار کیا گیا اور کس کے کہنے پر یہ ہوا ہے اچھا ویسے حضور کس کے کہنے پر کیا مطلب ہے آپ کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس کے کہنے پر ہوتا ہے آپ کو بلکہ زیادہ اچھی طرح سے پتا ہوگا اور جب وارنٹ ایشو ہے تو وہ وہاں چلے جائیں گے اب ہوگا کیا اور مزید کون کون گرفتار ہوگا اصل بات یہ ہے کہ ہونا کیا ہے ایک تو چیز یہ ہے کہ عدالت جس طرح سے ایکشن لے رہی ہے اس میں بتایا جائے گا کہ جناب انہیں اس کیس میں یہ وارنٹ گرفتاری تھے اور یہ ا پہلے سے ایشو ہوئے تھے اس میں انہیں گرفتار کر لیا اچھا جی فوری طور پر کیا ریلیف مل سکتا ہے بہت بھی چلانگ ماری جائے اول تو اس میں ایسا ممکن نہیں نظر آ رہا کہ ان کو فوری رہائی مل جائے لیکن اگر ہو بھی گئی تو ایک وہ سمبولک جو بت بنا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے اور ایک واضح کھلا پیغام ملا ہے وہ جو ایک جج صاحب نے بتایا تھا کہ میں خاموش پیغام دیتا ہوں ایک جج کو ساتھ بٹھا کے جن کے خلاف کیسز ہیں ریفرنس ہے م اگام دیا ہے عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے کہ آپ کی جو ریڈ لائن ہے وہ فارغ وہ جو انٹچبل ہے ایسا نہیں ہو سکتا اچھا کیسز میں مجھے بھسایا جا رہا ہے بھائی کیس ہیں سب کو ایسی پھنستے ہیں آپ کے دور حکومت میں بھی تھے اس کا بہت آسان طریقہ تھا کہ عمران خان صاحب اپنے دور حکومت میں نیاب کو ختم کر دیتے ہیں اور رول یہ بنا دیتے کہ کسی بھی کیس میں پہلے تحقیقات ہو پہلے اس کی فائنڈنگز مکمل کر لی جائیں اس کے مطابق اس کو مل مل جائے اس کے بعد گرفتار کر لیا جائے لیکن نہیں وہ تو بشیر محمد کو کہہ رہے ہوتے تھے اٹھا لو اس کو بھی اٹھا لو اس کو بھی اٹھا لو اور آگے سے اگر وہ ڈی جی ایف آئی ہے اگر وہ کہتے تھے کہ سر یہ قانون میں گنجائش نہیں ہے تو کہتے تھے ایم بی ایس کو تو کوئی نہیں ہے ایسے کہتا مثالیں دینی سعودی عرب کے شہزادے کی اور حرکتیں تو خان صاحب وہ آپ کو بھگتنا پڑنا تھا لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کا ایک بڑا کھلا پی کہتا تھا آپ کو کہ ابھی گرفتاریہ ہونی ہے نا اہلی ہونی ہے سزائے ہونی ہے تو وہ جو ایک بیریئر تھا نا کہ کوئی ہاتھ نہیں لگاتا وہ جو ایک رکاوٹ تھی کہ کوئی ان کو ٹیچ نہیں کر سکتا وہ جو ایک رکاوٹ تھی ریڈ لائن والی وہ ساری چیزیں آج ختم ہو گئے ہیں اب عمران خان صاحب روٹین میں گرفتار ہوتے رہیں گے آج گرفتار ہو گئے ہیں اس کیس میں آج ہی اول تو آج ہو جائے گی آج نہیں ہوگی تو چلیں دو چار دن بعد جب بھی ہوگی زمانت ہو جائے گی یہ زمانت ہو جائے گی تو ختم نہیں ہوگا معاملہ اب وہ اس طرح سے روٹین میں گرفتار ہوتے رہیں گے اور اس میں مسئلہ پتہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے گرفتاری کے بعد ٹیسٹ بھی ہونے ہیں میڈیکل ٹیسٹ ہونے ہیں تو وہ رپورٹس جو ہیں نا وہ شام تک جو چیزیں آئیں گی نا وہ بڑی مزہدار سی چیزیں آپ کے سامنے آنی ہیں اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اکیلے نہیں ہیں جو پکڑے گئے ہیں وہ پوری لسٹ موجود ہے ان کے پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لیڈرز جن کے خلاف کیسز موجود ہیں جنہیں ریلیکس دی جاری تھی جنہیں ریلیف دیا جارہا تھا جن کے ساتھ نرمی برتی جارہی تھی جن کا احساس کیا جارہا تھا جن کا خیال رکھا جارہا تھا وہ اب سب باری باری گرفتار ہوں گے تو جناب فواد چودری صاحب شاہ محمود قریشی صاحب اسد عمر صاحب ذرا تیار ہو جائے چیزیں بڑی جلدی شروع ہو جانی ہے یہ زیادہ لمبا ٹائم نہیں لگنا اب میں نے آج صبح جب عمران خان کی گرفتار باری کا بتایا تھا تو میرا اپنا ویسے خیال یہ تھا کہ شاید اس کو دو تین دن کا ٹائم لگ جائے گا تو جتنی کیس موجود تھا کیس بھی موجود وارنٹ بھی پہلے سے موجود خان صاحب مارک آ گئے آپ اس دفعہ جو ہے نا آپ کے وہ چہیتے اور خاموش مجاہدین وہ میجر عادل راجہ صاحب کدھر گئے وہ خاموش مجاہدین کسی نے مخبری نہیں کی کسی نے ریپورٹ نہیں دی اچھا وہ رونا مجھے پتا ہے بڑا بڑا شور مچایا ہوا تھا کہ جناب پکڑ ل کر لیں گے آپ سوچیں یہ کہ وہ عمران خان صاحب جو ایسے مو پہ ہاتھ پیر کر کہتے تھے کسی کو نہیں چھوڑوں گا اب وہ سر پہ بالٹی چڑھا کے کہتے تھے یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے اور پھر انہوں نے نہیں چھوڑا انہوں نے جنہوں نے اٹھانا تھا انہوں نے اٹھا لیا مطلب حکومت نے اٹھانا تھا میں نے آپ کو کل رات حکومتی ذرائع سے ہی خبر دی تھی کہ کاروائی ہونی ہے اور وہ اب یہ ریزسٹ کرنے والا کھیل نہیں چلے گا یار حکومت جب کچھ کرنا چاہ کے پی سے بلا کر اور جی بی سے بلا کے وہ سارا جو ایک سلسلہ چلایا تھا وہ ختم ہونا تھا نا اور وہ ہو گیا اب وہاں پر بندے موجود نہیں ہیں اب خان صاحب بھی گرفتار ہو گئے ہیں آئندہ کیسز میں اب وہ پوری ایک لسٹ ہے سو ڈائریکٹ ان کے اوپر سو کیسز نہیں ہیں ڈائریکٹ ان پر میرے خیال ہے کوئی تیس یا چونتیس کیسز ہے تو باقی بھی خیر باقی بھی ملجل کے ہوتے رہیں گے تو خان صاحب اب آپ سوچ لیں کہ دو دو تین تین دن کے بعد آپ جب بھی رہا ہوں گے تو ایک دو دن کے بعد ایک اور اگلا کیس موجود ہوگا اور پھر خان صاحب اب پہلے تو صرف زمانتوں کے لیے جاتے تھے نا اب جیل سے زمانت کے لیے جانا ہے تو یہ تبدیلی آئے گی ہاں پھر نیب کے ملزمان کو عموماً نیب کی کسٹڈی میں رکھا جاتا ہے اور آئی جی اسلامباد کا بھی بیان یہی تھا اب سے کچھ دیر پہلے تک کہ انہیں راولپنڈی منتقل کر دیا گیا ہے لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق انہیں کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ نکلیں گے اور وہ کوئی ہنگامہ حلہ گلہ کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں تھوڑا بہت تو شور بچے گا نا یار ظاہر ریڈ لائن تھی بھائی پاکستان تحریک انصاف اتنی بڑی پارٹی وہ بڑے بڑے لیڈر خاموش ہیں پچھلے پندرہ منتر سے جب سے گرفتاری ہویا ہے چھپتے پھریں گے انہیں پتہ ہے کہ سب کی باری آ رہی ہے اور سب کی باری آنی ہے چیف جیسل صاحب نے تو کہہ دیا کہ اگر ضر پڑی تو وزیروں کو اور وزیراعظم کو بھی بلا لیں گے حضور آپ سب کو بلا لیں آپ وزیراعظم کو بھی بلا لیں کہ ایک ملزم کو کیوں پکڑا ہے یہی question تو یہ ہوگا نا کہ ایک ملزم جس کے خلاف case موجود ہے جس کے warrant issue ہوئے ہیں اس کو کیوں پکڑا ہے تو سرکار یہی طریقہ کار ہے ملزموں کو اسی طرح سے پکڑا جاتا ہے خان صاحب بھی پکڑے گئے ہیں ان کے ساتھی بھی پکڑے جائیں گے عدالتوں سے کہیں کہیں سے ویسے تو عدالتیں ریلیف دینے کے لیے ہی ہ ہوتی ہیں یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے لیکن اتنا rapid اتنا quick response اتنا فوری انصاف یہ ذرا تھوڑا سا نا اچھی چیز تو بہت ہے لیکن یہ سب کے لیے ہونی چاہیے بڑے لوگ پکڑے جاتے ہیں اور اس سے پہلے بھی پکڑے گئے اور بہت سارے cases ہیں انہی عدالتوں میں ڈھیر لگے ہیں فائلوں کے حضور کبھی ان کی طرف بھی نظر کر لیجئے گا عمران خان انوکھے ہیں عمران خان خاص آدمی ہیں عام آدمی نہیں ہیں عمران خان بہت بڑے political leader ہے عمران خان یہ سارے ریمارکس ہم نے سنے ہوئے ہیں سرکار عمران خان کو ضرور ریلیف دیں عمران خان اس ملک کا ایک شہری ہے ایک پاکستانی ہے پاکستان کا رہنے والا ہے ایک پاکستانی کے طور پر آئینے پاکستان جو اس کو تحفظ دیتا ہے اس کا مطابق اس کو ضرور ریلیف دیں لیکن سرکار ایک تھوڑا سا بس کام کر لیں ویسا ہی ریلیف عام آدمی کو بھی دے دیا کریں جب کوئی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کی بات بھی سن لیا کریں یہ جو cases کے ڈھی دیر لگے ہوئے ہیں آپ کی عدالتوں میں لاکھوں میں شاید ملینز میں ٹچ کرتے ہیں ان کی طرف بھی دیکھ لیں عمران خان صاحب تو اب اندر چلے گئے ہیں اور میں دوبارہ دو رہا ہوں گا اب یہ ان کا آنا جانا لگا رہے گا اور الیکشن چودہ مئی سرکار مجھے بتا دیں میں نے انگوٹھا کہاں جا کے لگانا ہے آج پانچ دن رہ گئے ہیں مطلب سنڈے کو الیکشن ہوئے تھا چودہ مئی کو تو ابھی تک نہ کوئی پولنگ سٹیشن پڑا ہے نہ کچھ ہوا ہے تو ہمیں بھی بتا د بھی لگے تھے جس چکر میں وہ اندر ہو گیا ہے باقی لوگوں کے انگوٹھو کا بتا دیجئے گا کہ وہ کہاں کہاں لگنے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ الیکشن ہوتا ہے یا پہلے خان صاحب کے کیسز شکریہ